بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین یہ بہت ہی مزیدار چکن ملائی تکہ بوٹی ہے اسے ہم آسانی کے ساتھ گھر پہ بھی تیار کر سکتے ہیں تو ہم نے آج اسے بنانے کے لئے کچھ چیزیں لی ہیں چکن جو ہم نے لیا ہے وہ بون لیس ہے اور اسے ایک انچ کے ٹکڑوں میں کٹ لیا ہے کچھا پپیتہ بھی ہم اس میں استعمال کریں گے اور اسے سکن کے ساتھ پیسنا ہے کچھے پپیتے کو میرینیشن کے آخر میں اس میں کریم ڈالیں گے یہ فریش کریم ہے چاہیں تو آپ ڈبے کا بھی لے سکتے ہیں چکن ہم نے یہاں دو کیجی لی ہے دو تین لیمن کا جوس چاہیے ہوگا ہمیں دو چمچ لہسندرک کا پیسٹ دیر چمچ ہری مرچوں کا پیسٹ چاہیے دو چمچ ہی پیاس کا پیسٹ لینا ہے ون اینڈ ہاف ٹیبل سپون لال مرچ پاورڈر چاہیے ہوگا دو ٹیبل سپون زیرہ پاورڈر دو ٹیبل سپون دھنیا پاورڈر ایک تیز سپون کالی مرچ پاورڈر کا چاہیے ہوگا ہمیں حضبت ذائقہ نمک لیں گے ایک تیبل سپون گرم مسالہ پاورڈر اور دو ٹیبل سپون کچھا پا پیتا چاہیے ہمیں پیسٹ اور ایک چوتھائی کپ دہیکہ چاہیے ہوگا ہمیں کوکنگ وائل جو لیں گے وہ چار ٹیبل سپون اور فریش کریم جو ہے تین چوتھائی کپ لینا ہے ہمیں تو ناظرین یہ چیزیں ہیں تو دیکھتے ہیں ہمیں اسے میرینیٹ کرنے کیلئے کیا کیا چیزیں ڈالنی ہیں اور کس طرح ڈالنی ہیں تو سب سے پہلے ہم نے جو یہ بوٹیاں لیں ہیں اس میں لیمو کا رس ڈال رہے ہیں دو تین لیمو کا رس ہم نے نکال لیا ہے نچوڑ کر اور پورے تمام بوٹیوں پر پھیلا کر ڈال دیا ہے اب کسی چمچے کی مدد سے اس میں اچھی طرح لگا رہے ہیں تاکہ تمام بوٹیوں پر لیمو کا رس لگ جائے اب ہم اس میں مسارے ڈال رہے ہیں تو سب سے پہلے لہزہ درک کا پیس ڈالا ہم نے جتنے بھی مسارے ڈالیں گے کوشش کریں کہ پانی کے بغیر ہو یہ پیاس کا پیس ڈال دیا ہری میرچوں کا پیس ڈال رہے ہیں ہم اس میں لال میش پاورڈر ڈال رہے ہیں اور یہ زیرہ پاورڈر جا رہا ہے اس میں دھنیا پاورڈر ڈالا ہم نے اس میں کالی میش پاورڈر ہے یہ گرم مسارہ پاورڈر ڈال دیا یہ گھر کا پیسہ ہوا گرم مسارہ ہے جس میں جائفل جویتری بھی ہے اب کچھا پپیتہ ڈال کر دہی ڈال کر اور نمک ڈال دیا ہم نے اس میں کوکنگ آئل ڈال کے اب ہم اسے اچھی طرح مکس کر لیں گے ابھی ہم نے کریم نہیں ڈالا ہے اس میں تو تمام مسارے اچھی طرح مکس کر کے اب ہم اس میں فریش کریم ڈال کے پھر اسے بھی اچھی طرح مکس کر لیں گے یہ تمام مسارے مکس ہو گئے تو یہاں ہم فریش کریم اس پر ڈال کر اچھی طرح اسے مکس کر لیں گے فریش کریم ہم نے یہاں تین چھوٹہ ایک کپ لیا ہے آپ چاہیں تو ایک کپ بھی لے سکتے ہیں لیکن اس سے زیادہ نہ لیں ونہاں بہت زیادہ ہو جائے گا اب ہم اسے کم سے کم دو گھنٹے کے لیے میرینیشن کے لیے رکھنا ہے تو دو گھنٹے کے بعد ہم نے اسے نکال کر سیخوں میں پرو لینا ہے تو یہ دیکھیں ہم ایک ایک بوٹی کو سیخ میں ڈال دیں گے اور پانچ سے بوٹیوں کو بیچ میں سیخ کے بیچ میں کر کے اس طرح تیار کر لیں گے تمام سیخیں اب باربیکیو گرل پہ ہم نے اسے سیکھ لینا ہے اچھی طرح پلٹ کے ہر طرف سے تونیس گلیجی ناظرین بہتی مزیدار چکن ملائی تکہ بلکل تیار ہے ہم نے اسے سیخوں میں سے نکال کر پلٹ میں نکال لیا ہے یہ آپ ضرور اپنے گھر میں ٹرائے کریں بہت ہی مزیدار بنتا ہے یہ اور بہت ہی سوفٹ ہے اور اس کا ذائقہ بہت ہی مزیدار ہے تو اگر آپ کو یہ ریسپی اچھی لگی ہے تو اسے لائک کر دیں ہمیں چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اس کے ساتھ ہی اللہ حافظ